کسانویروں جیوی کھیتی کے اوپر ہماری چھوٹی سی مہم ہے کہ جیدہ 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 کسانوں کو جیوی کھیتی کی طرف موڑا جائے کیونکہ بھوشیہی کھیتی اور کھیتوں کے لیے اور ہمارے لیے دونوں کے لیے کھیتی ہمارے حق میں ہے تو آج ہم سر سے جانیں گے کہ مایکرو نیوٹریشن کا جو گھول ہوتا ہے وہ کیسے بناتی ہے اور ویسڈی کمپوزر کا کیسے یوز کرتی ہے ساری باتیں سی ویڈیو میں ہوں گی ہمارے ساتھ نمین جی ہے تو میں کیمرہ دوسری طرف کر لیتا ہوں تو سر بتائیں کی آپ کے پاس کیسے ریزلٹ آ رہا ہے مایکرو نیوٹریشن کا اور جو ہمارا ویسڈی کمپوزر ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ آیا جی میرے پاس اس کا ٹھیک ہے اور ڈی کمپوزر تو میں نے چارے میں ڈالا ہے اس میں ڈال نہیں پایا کیونکہ پانی دیا نہیں ہے ٹھیک ہے ڈی جی جی ضرورت نہیں پڑی اور اس میں تو میں نے صرف مایکرو نیوٹریشن کا ہی سپریک ہے ٹھیک ہے تو سارا پہلے میں آپ کا مایکرو نیوٹریشن دیکھنا چاہوں گا یہ کیا چیز ہوتی ہے سریز کا رنگ تو پورا کالا ہو چکا ہے کیونکہ اس میں میں نے جو اناج ڈالے ہیں وہ تو ڈال لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں پتھر کے ٹکڑے بھی ہیں ماروال کے ٹھیک ہے اور تنبا لوہا ٹھیک ہے اور چار کے جی راک ہے اس میں ٹھیک ہے اور پندرہ کے جی کھٹی لسی ہے ٹھیک ہے وہ سب ہی سی میں مکس کی اور جو ڈالیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کون کون سی ڈالیں آپ نے یوز کی ہیں یا کوئی بھی ڈالیں چ مرسل جاتا ہے جی اسے میں کُس اناج کرلو کُس ڈالیں کرلو کُس تیلوالیں بھیج کرلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک مکس ریسو بنا کے ٹھیک ہے اس میں جی اس میں آپ نے لسی، سارا کچھ اس میں ڈال دیا آپ نے اس گھول کی ترے ندرہ میں تیار ہو جاتا ہے سر یہ دس دن لیتا ہے جی دس دن کم سے کم دس دن روج اس کو ہلاتے ہو آپ ایک بار ہلا سکتے ہو جی اپنے ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سر اس کا ریزلٹ کیسا ہے سب سے بڑی بات تو ریزلٹ سب سے زیادہ اگر آپ اکیلہ ڈی کمپوزر کا سپری کرو گیا جی وامریت کا اتنا ریزلٹ نہیں آپ آئے گا اس کو آپ جمین میں ڈالو گے تو بہت اچھا کام کرے گا اور اگر سپری کرو گے تو مایکرو نیوٹرینٹ اور پتوں کے ارکا مکس کر کے ٹھیک ہے یعنی ان دونوں چیزوں کا پتوں کے ارکا اور اس کا ریزلٹ بہت شاندار ہے ٹھیک ہے اس کا سر کتنی ماترہ ڈالتے ہیں آپ پر اکڑ میں اس ڈالتے ہیں چار لٹر ڈالتے ہیں اور ایک اکڑ میں کتنے سپری پمپ کرتے ہو آپ جو بیٹری والے سپری پمپ ہوتے ہیں جی وہ صرف چار کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کی پندرہ لٹر کا وہ پمپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سر ویس ڈی کمپوزر کا ریزلٹ کیسا ملا ہے آپ کو جمین کے لیے بہت اچھا ریزلٹ ہے جی ٹھیک ہے اس کو جمین کو سوفٹ بھی کر دیتا ہے چھ مینے کے بعد بلکل ٹھیک ہے جی جی تو اور اس کو جو بھی اس میں ویکٹیریا بغیرہ ہوتے ہیں نائٹروجن فاسپورٹس اور بھی جنگ بغیرہ کے وہ پروائیڈ بھی کرتے ہیں سر عام طور پر میں کسانوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ آپ مائکرو نیوٹریشن کیوں نہیں بناتے ہیں وہ سر اتنی وہ سوچتے ہیں اس پر لیور کافی لگتی ہے تو آپ کے حساب سے سر آپ کو کتنا کس میں خرچہ آتا ہے اور کتنا آپ کو فائدہ ہوا اس میں خرچہ تو بلکل کم ہی آتا ہے جی ایک اکڑ کی فصل اگر تیار کریں گے سپریے کے ساتھ تو ہم اس میں سے پچاس سے ساٹھ لیٹر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تین سے چار اکڑ کے لیے دوسل لیٹر کافی ہوتا ہے جس کی کوشٹ بہت ہی کم ہوتی ہے ٹھیک اس کو اگر کوئی کسان سپریے نہ کر پائے اس کو سر سچائی کے ساتھ کرنے کی کیا ہے سچائی کے ساتھ دینے گی سچائی کے ساتھ تو موضوع میں سو لیٹر مائکرونیٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانی کے ساتھ اس کو بہا دیتے ہو اپنے ٹھیک ہے تو اس کا بھی ریزلٹ آپ نے اس کا بھی ٹرائل کیا آپ نے ابھی ٹرائل نہیں کیا جی کم کیوں میں پانی نہیں دے پائے اس کو بارش کی وجہ سے آگے دھان میں بلکل کریں گے جس کی دھان میں پانی کی بچکتہ بہت ہوتی ہے پانی زیادہ دینا پڑتا ہے اس میں سپری کرنے ہی تھوڑی مشکل بھی ہے سپری کم کریں گے تو کسان ویرو یہ تھے نوین جی اگر آپ کا ابھی بھی کوئی سوال باقی ہے تو ان کا نمبر میں یہاں پہ ڈال دوں گا تو ان سے کونٹیکٹ کر کے آپ ان سے اور جانکاری بھی لے سکتے ہیں اور اپنا سوال آپ ہمارے ساتھ بھی نیچے بھی چھوڑ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز میں ان کو بھی کور کریں تو امید ہے کسان بھائیو آپ کو ہمارے یہ چھوٹی شوش پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا کیونکہ ہم کسان ہی تیشی ویڈیو لے کے آتے رہتے ہیں تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں